موسیقی اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیو امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گی بہت خوش ہوں گی تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے رینبو رائز تو آج کی رسپی بہت ہی کلر فول اور بہت ہی چٹ پٹی ہے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیکھ جی میں میں نے ایک کپ آئل کا ڈال کے ڈیڑھ میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں ڈیڑھ پیاز میں نے اس میں شامل کیا ہے گولڈن ہونے تک اسے فرائی کریں گے اور ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کر کے فرائی کیا ہے ساتھ ہی ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اسے ہم اس میں فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے سرکے کے تین ٹیبل سپون اس میں شامل کیے ہیں اور اسے اچھی طرح ہم نے بھون کے اس کا پانی خوش کر لیا ہے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر باری کاٹ کے شامل کیے ہیں ڈیڑھ ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کیا ہے دو ساشے میں نے نیشنل بریانی مسالے کے شامل کیے ہیں اس کے علاوہ پسا ہوا سوکا دھنیا شامل کیا ہے سابت گرم مسالہ اور نمک اور سونف تھوڑی سی شامل کی ہے اور زیرہ اس میں تھوڑا سا میں نے شامل کیا ہے یہ ساری مسالہ جاز شامل کر کے اس میں ڈیڑھ کپ پانی کا ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گوش جو ہے ہمارا گل جائے یہاں میں نے دوسری سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے لیے ہیں تین پاؤ سیلہ چاول سیلہ چاول کے جو ہے بہت ہی اچھے بنتے ہیں بریانی ان کی بنانی ہو یا زردہ ہو تو بہت ہی نائس بنتے ہیں اس لیے تین پاؤ سیلہ چاول میں نے بوائل کیے ہیں ایک کنی پہ اس کو میں نے نکال لیا ہے اور سٹینر میں سٹین کر لیا ہے یہاں بارہ منٹ بات ہم نے جو ہے اپنا ڈھکن اٹھایا دیکھچی کا تو ہمارا ماشاءاللہ چکن جو ہے گل گیا تھا اور جو اس کو اچھی طرح بھون کے ہم نے جو ہے اس کو جو ہے اتنی حد تک بھوننا ہے اب ہم نے اسی طرح جس طرح بریانی کی تہیں لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھچی میں چاولوں کی اور چکن کی تہیں لگاتے نہیں ہیں نمک تھوڑا سا مسالے میں وہ تھوڑا تیز رکھیں گے کیونکہ چاولوں میں جا کے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے ایک تڑکہ سا تیار کیا ہے پیاز تھوڑے سے گولڈن پرائی کیے ہیں اور تھوڑا زیرہ شامل کر کے اس کے اوپر ہم نے یہ تڑکہ شامل کر دیا ہے کیونکہ یہ ہے رینبو رائس تو اس میں ہم کافی کلر شامل کریں گے گرین کلر شامل کیا ہے زردہ رنگ تھوڑا سا یعنی یلو کلر شامل کیا ہے اور ریڈ کلر شامل کیا ہے اور گلاب کا رک شامل کیا ہے تو ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ بلکل رینبو کی طرح اس میں کلر آئیں گے اور کراری سی بنے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہاں جیفل اور جوویتری کو جو ہے وہ میں نے پیس لیا ہے ہری مرچیں درمیان سے کٹ لگا کے چاٹ مسالہ بھر کے وہ بھی اس میں شامل کی اور جیفل جوویتری کا جو پاورڈر ہے وہ شامل کیا ہے اور اس کو اب اچھی طرح ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر چھوڑیں گے یہ دیکھیں دم لگ گیا ہے پندرہ منٹ بات ماشاءاللہ بہت زیادہ سٹیم نکل رہی ہے اور تھوڑا سا میں نے بلو کلر بھی شامل کیا تھا میں اصل میں جو ریڈ کلر لائی تھی وہ کلر نہیں تھا وہ غلطی سے جو ہے وہ سٹرابری ایسنس آ گیا تھا تو اس لیے ریڈ کلر بھی نہیں آیا تو آپ ریڈ کلر لازمی اس میں شامل کریں اسی کلر سے اس کی زیادہ جو ہے نا وہ لک اچھی نکلے گی دیکھنے میں بہت ہی جو ہیں اچھے لگیں گے بارال میں نے تھوڑا سا بلو کلر میرے پاس تھا وہ بھی شامل کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنی سرونگ پلیٹ میں یہ رائی سرک کیے ہیں تو بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت کوسے گزا جیسے تمام رنگ اس میں شامل ہیں اور کھانے میں بھی اتنا ہی لذیذ ہے جتنا یہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے کیونکہ یہ کلر پھول ہے اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے آپ یقین جانیں یہ اتنے ٹیسٹ پھول بنے تھے اتنے ٹیسٹ پھول بنے تھے کہ بچوں نے جو ہے وہ بار بار ڈال کے کھائیں ہیں اور بار بار مانگ رہے تھے اور جو ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہے تھے جو ہے اللہ تعالی جس طرح کے رنگ یہ اس نے چابلوں میں نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی اسی طرح خوشیوں کے تمام رنگ ہمیں ہماری اور آپ کی زندگی میں بھر دے آمین مجھے امید ہے کہ میری ریسپیز آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی تو چلیں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پیل آئیک آن کے بٹن کو بھی دبائیے گا اور مجھے اپنے پیڈ بیک سے آگاک کرتے رہا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں رنگ بھرے موسم سے رنگ چورا کے آ دیکھوں پیا میں تیری تصویر بنا کے تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز میں رنگ بھر دیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ